آپ سب کا دل سے سواگت ہے آج کی کہانی انٹرسٹنگ ہے ایک لڑکی ایک جگہ پر فض گئی ہے اب وہاں پر ایک دشمن ہے جو انسان نہیں ہے وہ اس لڑکی کو کھانے بھی والا ہے اب انت میں کیا وہ لڑکی کو کھا جائے گا اور وہ لڑکی کے کمپیر میں سو گناہ زیادہ سٹرونگ ہیں تو کیا وہ لڑکی کو کھائے گا یا لڑکی اسے مار دے گی وہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہے ہم کہانی شالو کریں اس کے پہلے ایک چھوٹی سی پریئر اوپر والا کرے پوری دنیا میں امن شانتی رہے آپ سب کی ہیلتھ اچھی رہے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے کبھی کوئی پرابلم نہ آئے اور اوپر والا نہ کرے اگر تکلیف آتی بھی ہے اس پر وشواس رکھنا تھوڑا سبر رکھنا پیشنس رکھنا تکلیف چلے جائے گی آپ کی زندگی میں خوشی آئے ہم کہانی شالو کرتے ہیں ایک چھوٹی کروز پانی میں ڈپ جاتی ہے جینی اور اس کا فرینڈ ریک یہ دونوں کنارے پہ آگئے پر جینی زندہ بج گئی ہے ریک مر گیا ہے اب جینی اکیلی ہے وہ آئیلینڈ پہ ہے اور جینی کو بہت دکھ ہو گیا ہے کہ اس کا فرینڈ مر گیا ہے اب جینی کیا کرتی ہے اس کے فرینڈ کے باڑی کو دفنا دیتی ہے مچھلی پکڑتی ہے کھانا کھاتی ہے رات ہو جاتی ہے سو جاتی ہے اور جب وہ صبح میں اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے فرینڈ کی باڑی باہر ہے اور آدھی کس نے کھا لیا ہے بس وہ سمجھ جاتی ہے کہ کوئی تو یہاں پر ہے یا جانور یا عجیب سا کوئی کریچر جس نے یہ چیز کی ہے اب وہ تھوڑے بہت ہتھیار بنانے لگ جاتی ہے پر دن کے ٹائم پہ نہ کوئی جانور آتا ہے نہ کوئی کریچر آتا ہے اب اسے پانی کے اندر ایک سوٹکیس دکھتی ہے جانی تیر کے جاتی ہے سوٹکیس لینے کے لیے وہ سوٹکیس لے کر آتی ہے سوٹکیس کھولتی ہے سوٹکیس کے اندر اسے شوز کپڑے اور فوٹوگراف تھوڑی بہو چیزیں ملتی ہے رات ہو جاتی ہے ایک پلین وہاں سے جاتا ہے جانی اس پلین کی طرف ہاتھ دکھاتی ہے پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے پر پلین کی جو ریڈ لائٹ رہتی ہے اس کے شیڈو میں جانی دیکھتی ہے ایک عجیب سا کریچر آ رہا ہے جانی ڈر جاتی ہے جانی چھپ جاتی ہے وہ کریچر وہاں سے چلے جاتا ہے اب نیکس ڈی جانی جب فوٹوگراف دیکھتی ہے تو فوٹوگراف کے اندر بھی اسے وہ کریچر کی آئیز دیکھتی ہے اب جانی کو ڈر لگنے لگائے کہ وہ کریچر اسے کھا جائے گا جانی اپنے حساب سے ہتھیار تو بناتی ہے بڑھ اسے پتا نہیں ہے یہ کریچر کون ہے کیا ہے کب آئے گا اب تھوڑی در میں وہ دیکھتی ہے تو پانی میں سے ایک ڈیٹ بوڑی آ رہی ہے جانی ڈیٹ بوڑی کو نکالتی ہے اور ڈیٹ بوڑی کو ٹانگ دیتی ہے اوپر تاکہ اگر کریچر آئے تو ڈیٹ بوڑی کو کھا لے اور جانی کو چھوڑ دانے اب ہوتا کیا ہے جانی کا جو پلان رہتا ہے وہ سکسسفل ہوتا ہے کریچر آتا ہے پر وہ ڈیٹ بوڑی کو کھا لیتا ہے جانی سمجھ جاتی ہے کہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے اگر اسے کھانے کے لیے کچھ چیزیں مل گئی تو یہ مجھے نہیں کھائے گا اب جانی کیا کرتی ہے فش لے کر آتی ہے بڑی بڑی اور رات میں رکھ ڈالتی ہے کریچر رات میں آتا ہے کھا لیتا ہے بڑ جانی سوچتے رہتی ہے کہ ایسا کتنے دن تک چلے گا میں کتنے دن تک یہاں پر زندہ رہو گی جانی فش کھاتے رہتی ہے بڑ جانی کو جلد سے جلد وہاں سے نکلنا ہوتا ہے اب جانی دیکھتی ہے دور ایک رافٹ اس کے اندر ایک کپل رہتے ہیں اور وہ کپل کو جانی نے کروز میں دیکھا تھا تو کروز میں ان لوگوں کی گہری نہیں بڑ دوستی تھی اب جانی ان لوگوں کو حق کر لیتی ہے جانی ان لوگوں کو فش وغیرے کھلاتی ہے اور بتاتی ہے یہاں پر ایسا کریچر ہے ہمیں جلد سے جلد نکلنا پڑے گا وہ کپل اس کی بات نہیں سنتا ہے کپل کا نام رہتا ہے میل کا لوکاز لڑکی کا نام رہتا ہے سوفیا جانی کیا کرتی ہے لوکاز اور سوفیا اپنے باتشیت میں انوالو رہتے ہیں تب جانی رافٹ لیتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اب یہ دونوں کپل بھاگتے ہیں اسے پکڑتے ہیں اور اسے بان دیتے ہیں جانی کہتی ہے مجھے چھوڑ دو ورنہ کریچر آ کے مجھے کھا لے گا وہ لوگ وشواس نہیں کرتے ہیں اسی وقت سوفیا کھڑی ہے پانی میں سے کریچر نکلتا ہے سوفیا کے پر اٹیک کرتا ہے سوفیا کو پانی کے اندر کھیچ کے لے کے جاتا ہے لوکاز رہتا ہے اس کا ہزبند وہ بھاگتا ہے اسے بچانے کے لیے پر بچا نہیں پاتا اب ہوتا ہے نیکس ڈے اب لوکاز چھڑ جاتا ہے ٹری پر جانی کہتی ہے یہ جو کریچر ہے یہ رات میں ہی حملہ کرتا ہے ٹینشن مطلعہ نیچے اتر جاؤ لوکاز جانی کو سوری کہتا ہے وہ لوگ رافٹ کے اندر سب چیزیں دالتے ہیں وہاں سے جیسے نکلتے ہیں کریچر رافٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور کریچر کے ہاتھ میں آجاتی ہے جانی وہ جانی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر یہاں پر لوکاز جانی کو بچانے جاتا ہے ہاں اس نے ایک ٹائم پر جانی کو بان دیا تھا وہ جانی کو بچانے جاتا ہے پر افسوس وہ کریچر لوکاز کو پکڑ لیتا ہے اور جینی کو چھوڑ دیتا ہے اور لوکاز مر جاتا ہے اب جینی سوچ لیتی ہے اگر میں مر بھی جاؤں نا تو مجھے فرق نہیں پڑے گا بٹ لوکاز کی جان میرے ویے سے گئی ہے تو میں اس کریچر کو تو مار کے رہوں گی اب جینی سب ہتھیار ریڈی کر لیتی ہے ایک جال بچھاتی ہے جیسے کریچر آتا ہے وہ آگ لگا دیتی ہے کریچر کا تھوڑا باڈی پارٹ آگ سے جھل جاتا ہے اب اس کا سامنا ہوتا ہے جینی سے اس نے جو ہتھیار بنائی تھی اس سے کریچر کو مارتے جاتی ہے وہ کریچر جینی کو اٹھا بھی لیتا ہے تو بھی جینی اٹیک کرنا نہیں چھوڑتی ہے جینی نے اٹیک کر کر کے اسے مار دیا جینی کے دماغ کے اندر غصہ اور جینی کا ویل پاور کریچر کے سامنے صرف ٹکی نہیں رہی بٹ کریچر کو مار بھی دیا آج ایک اللک کہانی میں نے ٹرائی کی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو آنٹ میں یہی بولو گا محنت کرتے رہنا اگر آپ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سبر پیشنس کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سیکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے محباب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیابی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ گلاس پانی پینے کے اس کے علاوہ تھوڑا واکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کر لینا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا thank you so much god bless and wish you a very happy life